بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے اس بے وقوف نے کہا کہ یا حضرت علیہ السلام مجھے بھی کوئی ایسا نقصہ دے دیں جس سے میری دنیا سمر جائے اور میں پڑھ کر فوق مار دوں تو مردہ زندہ ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لبے کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج وہ تخت کا مالک بننا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چھپ رہ یہ تیرا کام نہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں تیہ کرنی پڑتی ہیں یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودیوں کو پار کرتے گزر جاتی ہے اگر تو نے ہاتھ میں آسا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے ہر شخص آسا فینک کر ازدہہ نہیں بنا سکتا اور نہ پھر ازدہہ کو آسا بنا سکتا ہے اس شخص نے کہا اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ راز نہیں بتانا چاہتے تو نہ سہی میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیجئے راستے میں ایک گہرے گھڑے میں کچھ ہڈیاں دیکھی تو عرض کرنے لگا یا حضرت ان پر دم کر کے فوکے اس شخص کے اسرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر فوک ماری یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک شیعہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں شیر چھلانگ لگا کر گڑے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراں ہلاک کر ڈالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا شیر نے عرض کیا یا حضرت علیہ السلام وہ آپ کے لئے تکلیف کا باس بن رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تُو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا اس نے کہا ایک تو یہ آپ علیہ السلام کے بے عدب اور گستاک تھا دوسرا اب اس دنیا آپ وہ گل کا رزق میری قسمت میں نہ تھا دوستو بے وقوف لوگ اپنے اسرار اور ناسائشتہ حرکت سے پریشانی کی دعوت دیتے ہیں امبیاء اکرام کے بے عدب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے بے شک دوستو ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی